اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و عزیزان ملت اسلامیہ جو امید ہے آپ تمام خیر و آفیت سے ہوں گے آج بحار کے اندر خاص کر اتر پردیش کے بلند شہر سیٹ پہ جو مجلس اتحاد المسلمین الیکشن لڑ رہی ہے آج وہاں پہ بوٹنگ ہو رہی ہے تمام مجلس اتحاد المسلمین کے محبت کرنے والوں سے وہاں کی عوام سے گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں پتنگ کے سامنے ورہا بٹن نبا کرو ان کے جو امیدوار ہیں کامیاب کریں بحار کے اندر مجلس اتحاد المسلمین جس طرح بے باقی مضبوطی کے ساتھ ایک گڑ بندن اتحاد کے ساتھ چناؤں لڑ رہی ہے وہاں پر خاص کر سب سے زیادہ بوکھلائے ہوئے کانگریس پارٹی کے لیڈر ہیں اس میں ایک ڈھائی لاکھ والے شاعر جناب عمران پرتاب گڑی صاحب ہے عمران پرتاب گڑی صاحب بھول رہے ہیں وہ جو مجلس پہ تنقید کر رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے پرتاب گڑ میں جناب اسرار احمد صاحب جب وہاں کے جلادش ہوا کرتے تھے اب وہ پردیس سچیوں ہیں تو عمران پرتاب گڑی کے والد نے کچھ دیوی دیوتاؤں کے بارے میں غلط بولا تھا وہاں پر ان کو پولیس اٹھا لے گئی تھی عمران پرتاب گڑی کے والد کو چھوڑانے کے لیے جدو جہد کرنے کے لیے وہاں کے پرتاب گڑ کے سلسدر جناب اسرار احمد صاحب نے پوری محنت کے لیے ان کو وہاں سے واپس لے کے آئے یہ چیزیں بھول گئے ہیں عمران پرتاب گڑی صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے جس طریقے سے وہ بیریشٹر اسودین ویسی صاحب پر تنگیج کرتے ہیں کہ نرسی سیڈا والے ان پی آر پہ ابھی تک بیریشٹر صاحب نے کوئی پروٹیسٹ میں شامل نہیں ہوئے یا وہ تصفیر دکھائیں ان کو بتانا چاہتا ہوں عمران کو کہ بیریشٹر اسودین ویسی صاحب نے جب بل پھارا ہے پارلیمنٹ کے اندر تب ہی جا کے پورے ہندوستان کے اندر انقلاب بھرپا ہوا ہے اس کے بعد پورے ہندوستان کے اندر پروٹیسٹ ہونا شروع ہوئے ہیں ہر پروٹیسٹ میں مجل سے اتحاد مسلمین میں حصہ لیا ہے وہ چاہے یہاں سے ہو چاہے اتر پردیس سے ہو وہ چاہے بیہار میں ہو چاہے وہ ہیدر آباد کے اندر اترنگا یاترہ ہو شاید وہ تاریخ میں اتنی بڑی ترنگا یاترہ نہیں نکالی گئی ہو پورے عمران پرتاب گلی صاحب جس طرح کہنا میرا غلط ہو جائے گا لیکن میں کہوں گا سپنا چودری ہو عمران پرتاب گلی میں شاید کوئی فرق نہیں رہ گیا کوئی فرق نہیں ہے ان کو پیسے تو جس اسٹیٹ پر بلا لو کام کروا لو ڈانس کروا لو اسی طریقے سے عمران پرتاب گلی صاحب کچھ دن پہلے بھی بول لیتے ہیں انہارسی کیا جب ایسید آپ نے بل پڑھا تھا تو بڑے شیر و شائری کے ساتھ چار مسرے عرض کرتے ہیں وہ کہ وہ ایسی صاحب ایسا لیڈر نہیں ہے وہ ایک شیر ہے لیکن اب وہ ایسی صاحب کو اسٹیٹ سے گالیا دیتے ہیں اور الٹے سیدھے بیانات جاری کرتے ہیں حد ہو گئی ہے نشتہ کی اب اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے ہندوستان میں سب سے زیادہ حکومت کری ساٹھ سال کا وقت لیا ہے اس میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے ساتھ دیا جہاں جہاں پر اقلیت کے لئے مضبوط تھے وہاں پر کانگریس پارٹی نے مسلمانوں کو ختم کرنے کا کام کیا وہاں پر دنگا کرانے کا کام کیا کانگریس پارٹی نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے کلم چھین لیا آپ اس کانگریس پارٹی کے ساتھ دے رہے ہیں آپ اس کانگریس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے مجل سے جس نے ہندوستان کے غیور مسلمانوں کو جس نے ہندوستان کے غیور مسلمانوں کا مزاک اڑایا ان کو برپر ایسا صاحب کو الٹا سیدھا بولتے ہیں شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے تم رہے امران پرتاب گڑی تم ایسی پارٹی کا ساتھ دے رہے ہو ارے ساٹھ سال سے ہم نے سب سے زیادہ حکومت کرنے والی کانگریز کا ساتھ دیا ہمارے بزرگوں نے ساتھ دیا ہمارے بزرگوں نے کہا کہ تمہارا لیڈر نہرو ہے ہم نے لبیک کہا ہمارے بزرگوں نے کہا ہمارا لیڈر لندرہ گانڈری ہم نے لبیک کہا راول گانڈی سونیا گانی لبیک کہا لیکن سب سے زیادہ حکومت کرنے والی کانگریز پارٹی نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا آپ کو پتا ہے اس کے بعد بھی آپ چھاپلوسی کرنے سے باز نہیں آرہے ہیں تو لانت ہے تمہارے جہاں دیکھو نجیب کی ماں جہاں دیکھو نجیب کی ماں پہلو کھا اما ہو کیا گیا ہے تمہیں یہ باگلا ہٹ کا نتیجہ ہے تم پاگل ہو چکے ہو اپنا علاج کراؤ اچھے سے علاج کراؤ کیونکہ تم جس کو بتاتے ہو بی جی پی کا بی ٹیم یہ ٹیم ارے اس سے صاف صفاف سب سے اچھا لیڈر ہندوستان کے اندر دھونٹے دکھا دو میں ابھی اس وقت ریسائن کر دوں گا ارے تم پورے کے پورے پیسو بھکنے والے ہو تم پورے کے پورے بھوکھلا گئے ہو تم اویسی صاف سے مقابلہ کرتے ہو اور یہ اپنی عوقات دیکھو تمہیں ایک زمین ہو اور اویسی صاف سے آبے کا آسمان ہے تم آسمان پہ تھوکو گے تو تم ہی پر گرے گا اتنا دھیان لکھ رائم ران صاحب آپ جس طریقے سے وہاں پر غلط بیان بازی کر رہے ہیں اور چاپ لوسی میں لگے آئے 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 راہول گاندی واہ راہول گاندی جی تمہارے وہی راہول گاندی جی نا جو نرسی سیڈہ والے اور ان پی آر پہ پارڈلیمنٹ کے اندر اس طریقے سے جدو جہد نہیں کری مسلمان جبکہ انہوں نے ساٹھ سال دیا مسلمانوں نے ان کی پارڈی کا جب مسلمانوں کے اوپر شک تھا تب آپ کہاں چلے گئے تھے تب آپ کی پارٹی کہاں چلی گئی تھی ارے آپ پوری طریقے سے دماغی علاج کے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے اور علاج کروائیے آپ بخلا گئے ہیں اپنے جہاں دیکھئے چار مسلمانوں نے چار مسلمانے چار مسلمانے ابھی تو اسٹیز گر گیا وہاں پہ چار مسلمانے سن نہیں پائے ہم اگر آپ تک میری آواز پہنچے تو وہ اسٹیز گر گیا تھا تو وہ چار مسلمانے میں سننا چاہتا ہوں آپ کے آخر کیا اس میں حل کرنا چاہتے ہیں پوری طریقے سے آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں جس پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں وہ یتینل بی جے پی کی بی ٹیم ہے بی جے پی کی اے ٹیم ہے آرے سیس کی ماں ہے اگر کانگریس نے مسلمانوں کے ساتھ دلیتوں کے ساتھ غریب مظلوم پچھڑوں کا ساتھ دیا ہوتا اور ان کے ساتھ انساف کیا ہوتا تو آج اس گردی پر بیٹھنے والے بی جے پی حکومت نہیں ہوتی پورا ہاتھ آپ کا ہے آپ شیوسینہ سے گڑ بندن کریں کوئی پرابلم نہیں آپ بھاشپا سے گڑ بندن کریں کوئی پرابلم نہیں لیکن مجلس اقتحاد المسلمین جیسے الیکشن لڑے گی ویسے ہی آپ بی جے پی کی بی ٹیم بولیں گے ارے کہنے میں کیا ہے آپ ثابت تو کریے آپ کو چاہیے پیسہ مجلس والے پیسہ دیں گے تو آپ مجلس والوں کی گائیں گے ہمیں یاد ہے بہت اچھی طریقے تھے 2012 کے بعد جو الیکشن ہو رہا تھا اتھر پردیش کے اندر ویدھان سبا کا تو آپ ماہو میں عباس انسائی صاحب کا پرچار کر رہے تھے آپ سہارنپور میں کانگریز پرتیاشی عمران مسعود کا پرچار کر رہے تھے وہ بسپا سے وہ سپا سے آپ اتھیک احمد صاحب کا پرچار کر رہے تھے وہ سپا سے وہ کانگریز بسپا سپا تینوں الگ الگ بٹیوں کا ارے تم خود کنفیوز کر دیتے ہو مسلمانوں کو کہ آ کر جائیں تو کہاں جائیں اللہ جانے اللہ آپ کو ہدایت دے صحیح سالم عقل عطا فرمائے والنہ ہمیں تو یہی ہے اب آپ شادی کر لیں آپ کی عمر بہت ہو گئی شاید اسی لئے آپ کی جو ہے دماغ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے مجلس اقتحاد المسلمین پر تنقید کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچا کرئیے کہ ہندوستان کے جو سب سے غیور غریب مظلوم پچھڑا ہے وہ مسلمان ہیں خاص کر مسلمان اور دلیتوں کی ایک ہی مضبوط آواز ہے بہرشتر رسودین ویسی ضاب ہیں اور تم ان پر تنقید کرتے ہو ارے بتائیے آج تک کوئی شبوت دیجئے جو بی جی پی کا بی ٹیم بولتے ہیں سی ٹیم بولتے ہیں ارے تمہارے پال تھا کیا کچھ دن پہلے کیا تھا تمہارے پالا اتنی پرابلٹی حیثیت کہاں سے آئی کہاں سے آئی کس طریقے ابھی آپ کا ایک فوٹو وارل ہو رہا ہے بینڈی کاٹتے ہوئے فوٹو وارل ہو رہا ہے نا پرانا بینڈی کاٹتے ہوئے آج آپ ہیلیکاپٹر سے گھوم رہے اپنے ایک سپیشل آخر یہ سب چیزیں چاپلوسی سے نہیں ملی تو کہاں سے ملی عمران صاحب حافظ مومہ خالی صاحب جو پیسہ دے اس کا پرچار کرتا ہے بلکل صحیح بولا مولانا سلمان غریابی انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ انشاءاللہ رانی خان صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ پیغام صاحبہ انساری صاحب بابا صاحب ساجد بھائی شکریہ عدیل علیہ السلام علیکم بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا محمد اکبار صاحب دلال میرے موں سے اچھا نہیں لگے گا میں اپنی زبان سے ایسے الفاظ کا استعمال کرو عمران صاحب کے لئے لیکن سبھی لوگ جان چکیں گی وہ دلالی کر رہے ہیں قوم کی قوم کے جذبات کو قوم کے نوجوانوں کے خواب کو بیچنے کا ان سے کھلوار کرنے کا کام عمران پتاگوڑی کر رہے ہیں بہت اچھا جواب نچنیا بے بے مار پتاگوڑی کے لئے ہیں صحیح بتا ہے آپ لوگ بالکل کہیے پورا حق ہے کیونکہ ایسا کامیہ کر رہا ہے عرشان ملک صاحب بالکل صحیح گا ہے خالد بھائی ملک مونی صاحب مولانا صاحب السلام علیکم فہیم بھائی ساجد بھائی شکریہ عبدالس محمدی سعداللہ صاحب شکریہ ہاں ڈھائی لکیا شاہر ہے علیہ اور مسلم یلوشٹی میں جب پروٹیس چلنا تھا اس کے بعد ان کو بلانے کے لئے وہاں کے علیہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کو بلانے کے لئے انوائٹ کرنے کے لئے مشاعرے میں بولے تو انہوں نے کہا میری فیس ہے کھانے کا اچھا انتظام ہو اچھا رکنے کا انتظام ہو یہ الفاظ تھے ان کی ریکارڈن ہے سب کے بعد ویرل ہوئی تھی اور وہاں کے لوگ ابھی بھی لکھ رہے ہیں اور ابھی بھی کچھ سن پہلے انہوں نے لکھا تو ایسا یہ شاید یہاں پر قوم کی سب سے اچھی تعلیم کا ادارہ ہے ایم یو وہاں پر یہ پیسے لینے کے لئے بات کہا تھا سب یہ کو پتا ہے بابا صاحب شکریہ لیت کا آدمی صاحب شکریہ عظیم بھائی شہنواز صاحب شفیق خان صاحب قامل حشمی صاحب آپ کا شکریہ عبدالسعید خان صاحب مالکم السلام عرفان بھائی شہنواز صاحب قومت بن حاج رفیق بھائی صاحب قید سے عمد اللہ یہ مسلمانوں کے نام پر کلنک ہے بلکل صحیح کا پیغام انسانی صاحب چار مسلمانیں اب نیا آیا ہے میں پڑھتا ہوں تو کروڑ کے لئے صحیح کہا تو عمران صاحب قوم کے جذبات قوم کے جو نوجوانے ان سے کھلوار کرنا بند کرئیے جہاں جاتے ہیں وہی گھڑی آلی آسیو نجیب کی ماں تو کہیں پہلو کھا تو کہیں تبریر صاحب کہتے کیا کیا ہے آپ نے اس طریقے سے جس طریقے سے اب آواز اٹھا رہے ہیں اس طریقے سے کچھ نہیں ہونے والا آپ نے اسی صاحب کو دیکھتے ہوئے ان کے مقابلے میں کہ آپ وہی اسی صاحب بننا چاہ رہتے ہیں ان کی طرح پہلے آپ خدمت کرنا سیکھئے آواز اٹھانا سیکھئے لڑے تو تھے تھے آپ مراد آباز سے ونسٹھ ہزار ساٹھ ہزار کے اندر بک کر دیا تھا وہاں وہاں لوگوں نے اور وہاں کے عوام کی خاص بات بہت اچھی لگی فری میں مشاہرہ سن لیا ان کا ڈھائی لاغ روپے بھی بچ گیا اور کئی چار مشلے نہیں کئی مشلے سنا انہوں نے الحمدللہ تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہاں کے لوگوں نے فری میں مشاہرہ سنا ہم چاہتے ہیں آپ سیتہ پر سے لڑے ہم لوگ بھی آپ جو ہے وہی ہم نے مثال لی تھی آسمان پر تھوکیں گے تو وہ آپ کے موپر ہی گرے گا تو اللہ کے واسطے جو لوگ قوم کی خدمت کر رہے ہیں یقیناً سچی خدمت کر رہے ہیں سچے رہنما سچے قائد ہیں ایسی جماعت مجلسے اقتحاد المسلمین آپ اس پر تنقید کریں گے تو یقیناً آپ کسی حال میں بخشے نہیں جائیں گے آپ کو امائم کے کوئی بھی چھوڑتے بھی نہیں اتنا دھیان رکھنا کانگریز کے کیا ہم کہیں اچھے اپنی زبان سے آپ کو کانگریز کی آپا کہہ دیں یا کیا کہہ دیں آپ کو کانگریز کا چاپلوس کہہ دیں کانگریز کا مزدور کہہ دیں کانگریز کا غلام کہہ دیں کانگریز کا چپراسی کہہ دیں مسلمانوں کے جذبات کو کھیلنے والا کہہ دیں کس کی نام سے آپ کو نمازہ جائے آپ اتنی اچھے کام الحمدللہ کر رہے ہیں لیکن سب سے اچھا تو چار مصرے اٹھا علاقی چلتا ہے الحمدللہ صدر جائیے امران بھائی پرناہ آنے والے دنوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے لوگ آپ کو جمعوری انداز میں سمیدھانک طور پر سبق سکھانے کا کام کریں گے اور آپ آئیے سیتہ پور زلے میں کہیں پر بھی ہم آپ کا استقبال کرنے کے لیے اچھے طریقے سے تیار ہیں اور آپ کا بہت اچھے سے ویلکم کریں گے انشاءاللہ جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف کوئی وہاں نہیں سن رہا ہے اسٹیر تک گر جاتا ہے وہ بھی بور ہو جاتا ہے لیکن آپ چار مصرے اپنے چھوڑنے میں جیسے موڈی جی پھیکتے رہتے ہیں ویسے آپ بھی پھیکتے رہتے ہیں سننے تو نہ سننے کوئی اس لیے تھوڑا غور کریے اور جو کام ہے آپ کا شاعریہ اللہ وحی کریے سیاست میں مت پڑھئے ورنہ آپ بغلا جائیں گے آپ کے کمنٹ دیکھئے آپ کے جناب سلمان بھائی جو ہیں ان کے کمنٹ میں دیکھئے ہزار لوگ سوال کرتے ہیں ایسی پارٹی کے ذاتھ کھڑے آپ جو مسلمانوں کو ختم کرنے میں مسلمانوں کے ہاں سے کلم چھیننے میں مسلمان جو بستی ہے وہاں پر کبھی دیکھنے کے لیے وہاں کبھی غور فکر کرنے کے لیے وہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے اور وہاں پہ نعرے ہائے لگا رہے ہیں بہت شکریہ آپ تمام کا جھوڑنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجئے جہاں جہاں پر ابھی کنڈیریٹ ہے جہاں جہاں پر ابھی ہم لوگ سنگٹن بنا رہے ہیں ہر جگہ آپ لوگ مجلس اتحاد المسلمین کا مضبوط کرئے ایسے یہ گوئیے آتے جاتے رہیں گے انشاءاللہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا خدا حافظ